مسلم لگ نون پنجاب کے سابق صدر سینیٹر سردار ذلفکار خان خوصہ کے پارٹی قیادت سے اختلافات کافی عرصے سے چل رہے تھے ان اختلافات کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کے بیٹے اور صوبائی وزیر دوست محمد خوصہ پر کرپشن کے الزامات سامنے آئے اور ان سے وزارت واپس لینے کے ساتھ ساتھ ایک من روڈ پر واقع سرکاری رہشگاہ رات و رات خالی کرا لی گئی دوست محمد خوصہ نے پارٹی سے اختلافات پر حالیہ بجٹ میں پنجاب حکومت کی پالیسیوں کو حدف تنقید بنایا تھا اور بجٹ کے روز وہ اپنی مخصوص نشست پر بھی نہیں بیٹھے تھے دوست محمد خوصہ پر کرپشن کے علاوہ سپنا سے شادی اور پر اس کے لاپتہ ہونے جیسے الزامات بھی لگے ذلفکار خان خوصہ کو گلا ہے کہ سپنا سکینڈل میں بھی پارٹی قیادت اور پنجاب حکومت کی طرف سے انہیں مدد نہیں ملے نون لیگ کی قیادت کو ذلفکار خوصہ کا استیفہ محصول ہو گیا ہے تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی قیادت نے ان کے استیفے کو ابھی تک منظور نہیں کیا استیفے کے بعد ذلفکار خوصہ اور ان کے بیٹے دوست محمد خوصہ کے فون بند رہے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا